بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالی راستے سے گزر رہے تھے دیکھا کہ ایک شخص اداس بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی طریب گئے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے دل کے حال کو جان گئے لیکن اس کے اتمنان کے لیے فرمانے لگے اے بندہِ خدا کیا سوچ رہے ہو اس نے کہا یا علی آپ تو جانتے ہیں میں کافی دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے بات نہیں کرتی پیار نہیں کرتی میرا اس طرح سے احترام نہیں کرتی تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے عورت کو احساس کی مٹکی سے بنایا اب عورت کے وجود پہ اس کا دل حکومت کرتا ہے اس کے احساسات حکومت کرتے ہیں عورت اپنے رشتوں اور زندگی کو دل کے ترازوں میں تولتی ہے یاد رکھنا عورت کبھی اپنے مات سے دور نہیں ہوتی بلکہ مرد کا غلط رویہ باہر مو مارنا عورت کو دور ہونے پہ مجبور کرتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اپنی عورت کی عزت نہیں کرتا لوگوں کے سامنے اسے بے عزت کرتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعریف نہیں کرتا اس کو اپنا غلام سمجھتا ہے تو یوں وہ عورت کے دل سے اپنی محبت مٹا دیتا ہے اتنا ہی نہیں ورز محشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے مو پھیر لیں گے کہ یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ ظلم و ستم کا سبب بنا رہا وہاں اللہ نماز مو پر مار کر کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نکاح جیسا خوبصورت رشتہ عطا کیا یہ بتا کہ تیرا بیوی کے ساتھ سلوک کیسا تھا یاد رکھنا عورت کا اپنے مرد سے دور ہونا اپنے مرد کے لئے نفرت نہیں بلکہ اپنے مرد کے لئے بغاوت ہوتی ہے تو وہ کہنے لگا یا علی اس بغاوت کو کیسے ختم کیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اس بغاوت کو پیار سے ختم کیا جا سکتا ہے عزت سے ختم کیا جا سکتا ہے احساس سے ختم کیا جا سکتا ہے اپنی عورت کو مقام دو جو وہ اپنے لئے چاہتی ہے اپنی عورت کو وہ عزت دو جو وہ اپنے لئے سوچتی ہے اپنی عورت کو وہ پیار دو جس کا حق تم پہ رکھتی ہے اے شفظ اگر تم نے اپنی عورت کو صرف یہ چند چیزیں دی تو زندگی بر تمہاری عورت تمہاری ہی ہو کے رہے گی